اسلام علیکم دوستو تحریک لبائک پاکستان کے کارکنان کے لیے بہت بڑی خوشکبری ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 29 اپریل کو کراچی میں حلقہ اینے 249 میں الیکشن ہو رہے جا رہا ہے تو کیا تحریک لبائک پاکستان اس الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے آپ نے دیکھا کہ میڈیا پر بار بار ایک ہی خبر چلائی جا رہی ہے کہ تحریک لبائک پاکستان کو بین کر دیا تحریک لبائک پاکستان کو کالدم قرار دے دیا گیا تو کیا تحریک لبائک پاکستان وہاں پر حصہ لینے جا رہی ہے جی ناظرین تحریک لبائک پاکستان وہاں پر الیکشن لڑے گی اور پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن میں تحریک لبائک پاکستان نے وہاں پر سب کو حیران کر دیا تھا شباز شریف اور فیصل وارڈا کے درمیان مقابلہ ہوا تھا شباز شریف نے چونتیس ہزار جب کہ فیصل وارڈا نے پینتیس ہزار ووٹ لیے تھے اس کے علاوہ تحریک لبائک پاکستان نے وہاں سے 23 ہزار ووٹ لیے تھے تو کیا اس بار تحریک لبائک پاکستان حکومت کو ٹاف ٹائم دے سکتی ہے جی ناظرین تحریک لبائک پاکستان اس بار حکومت کو ٹاف ٹائم دے سکتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ درنے میں آپ نے دیکھا جس طرح دوسری جماعتوں کے لوگوں نے تحریک لبائک پاکستان کی حمیت کا اعلان کیا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ درنے میں ایک پاکستان وہاں سے الیکشن جیت بھی سکتی ہے تو یہ چھوٹی سے اپ ڈیٹ تھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کریں